اعوذ باللہ ہونے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں علی رضوان انٹرنیشنل یوگا کوچ اور آئر ویڈسٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لائف ویلنگ ناظرین آج ہم آپ کو ہر طرح کے بخار کا مکمل اور فوری راج بتائیں گے اور ایک بہترین نصرہ تجویز کریں گے جو موسمی بخار یا کسی بھی ایمیٹنسی میں جو بخار ہو جائے یا کسی بھی طرح کا کوئی بخار ملیریا ہی کیوں نہ ہو تو اس کا مکمل علاج کرنے کے لیے یہ نصرہ بہترین ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب بخار ہو تو ہمیں کیا احتیاطی تدابیر کرنی ہوتی ہیں جب بھی بخار ہو تو کوئی بھی چیز نہیں کھانی چاہیے کھانا چاول بند اور یہ رس اور ڈبل روٹی اور اس طرح کی چیزیں جو اکثر تجویز کر دی جاتی ہیں یہ بخار کی علت میں نقصان دے ہوتی ہیں لہذا روٹی چاول اور ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے صرف پھلوں اور سبزیوں کا جوس پینہ اور پانی وافر مقدار میں پینہ ہے اب آتے ہیں نسخے کی طرف کہ ہر طرح کے بخار کا فوری علاج کرنے کے لیے نسخہ آپ نے ساتھ میں کون سا استعمال کرنا ہے ہر بل میڈیسن آپ کو جو بتا رہے ہیں اس کو نوٹ فرمالے آپ کو سب سے پہلے جو اجزاء چاہیے وہ ذرا سن لیں کہ صفوف برگ نیم نیم کے پھولوں کا پاورڈر آپ کو چاہیے دس طولہ پوست حلیلہ یعنی حرڑ کا اوپر والا دودھا اس کی گٹلی کے بغیر آملہ وہ بھی گٹلی کے بغیر سونٹ فلفل دراز سونچل نمک فلفل سیا یعنی کالی مرچ سندھا نمک وڈا نمک یہ چیزیں ہر ایک 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 طولہ لینے ہیں آپ نے برگ صفوف نیم جو ہے وہ آپ نے دس طولہ لینے ہیں اور باقی چیزیں ایک طولہ اور صفوف اجوائن اجوائن کا پاورڈر ایک چھٹانک جوکار دو طولہ لینے ہیں اب ان سب چیزوں کو آپ نے پاورڈر ان کا بنا کے پھر اس کو کھرل میں ڈال کے چی طرح سے اس کو مکس کر لینا اس کا بلکل بری پاورڈر آپ نے بنا کے اس کو یک جان کر لینا اب اس کی مقدار کی طرف آتے ہیں اس کی مقدار دو سے تین ماشے بچوں کو آپ دو ماشے دیں گے یا ایک ماشا دیں گے اور بڑوں کو تین ماشے دیں گے آپ دن میں تین مرتبہ دینا نیم گرم پانی کے ساتھ یا چار چار گھنٹے کے وقفے سے آپ اس کو دے سکتے ہیں یا پورے دن میں تین دفعہ دیں یا چار چار گھنٹے کے وقفے سے دیں انشاءاللہ العزیز بخار چاہے ملیریا ہو یا ٹائفائیڈ ہو یا موسمی بخار ہو یا کسی بھی بد پرہزی کی وجہ سے جو بخار ہو گیا ہو اس کا یہ مکمل علاج ہوگا انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس دوا میں شفا عطا فرمائے گا اور آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر روز ہم پانچ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں صحت کے انوان سے بیماریوں کے علاج کے انوان سے آپ تک وہ ویڈیو پہنچتی رہیں اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجئے خدا حافظ